تیاسی تاریخ کا الیکشن کمیشن نے آج بہت بڑا فیصلہ انونس کیا ہے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکنی بینک نے اس کیس کی سماک کی اس سے پہلے سکرونٹینی کمیٹی نے اپنے اجلاس میں جس میں سٹیٹ بینک کے نمائندے آڈیٹر جنرل اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے نمائندوں نے سکرونٹینی کمیٹی میں اس کیس کی جانچ پرتال کی کونز کی تفصیلات لی اور پھر سکرونٹینی کمیٹی کے جو پچانوے اجلاس ہوئے اور اس کے بعد سکرونٹینی کمیٹی نے الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ جمع کر رہے ہو جس کے بعد الیکشن کمیشن میں ہیرنگ ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کا دائلہ کار بھی چیلنج کیا اور تحریک انصاف نے ہائی کورڈ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس کی سماد سے روکا جائے اور پھر الیکشن کمیشن نے اپنی سماد جو ہے وہ جاری رکھی اور اسلام آدھ ہائی کورڈ نے بھی فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار ہے اور اس کے الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نو بکلا کی جو ٹیم ہے وہ بھی تبدیل کی انور بنصور الیکشن کمیشن میں پیچ ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکاؤنٹس کی تفصیلات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بریف کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فنانشل ایکسپارٹ ہے نجم شاہ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو ایکاؤنٹس کے حوالے سے بریف کیا درخواست بزار اکبر عیس بابرک نے بھی الیکشن کمیشن میں ان کے وکیر احمد حسن نے الیکشن کمیشن میں یہ نشاندائی کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تیرہ ایکاؤنٹس جو ہے وہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں خفیا رکھے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ ہے اس کی ہیرنگ کے بعد اور الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو روزانہ کی بنیاد پر بھی احکامات ہوئے پھر پاکستان تحریک انصاف اسلامباد ہائی کورڈ میں گئی اور وہاں سے میرا اسلامباد ہائی کورڈ نے وہ روزانہ کے بنیاد والا فیصلہ اس کو ٹرن ڈاؤن کیا پھر معمول کی کاروائی ہوئی تو جابت کاروائی یعنی کہ ہرنگ مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے اکیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اسی دوران الیکشن کمیشن جو ہلکا بندیاں ہیں اس میں مصروف تھا اور تیس جولائی کو ہلکا بندیوں کا عمل مکمل ہوا تو گزش سے دن الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک کے انصاف کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کو اناؤنس کرنے کے لیے آج کی تاریخ دی اور آج کا دن دیکھا جائے تو سیاسی طور پر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی مغلوہ فرن فرنک ثابت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ اپنا فیصلہ وفاق کی حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت داخلہ کو فیصلہ کیا الیکشن ایک کے مطابق وزارت داخلہ جو ہے وہ تحقیقات کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے گی پھر سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ اگر سمجھے گی کہ باقی ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی آئید ہو سکتی ہے یعنی کہ پاکستان پی ٹی آئی بین بھی ہو سکتی ہے یہ اگلے مراحل ہے اس میں کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوئی ہے عمران خان نے جالی ڈکلیریشن یہاں پر جمع کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے اور آگے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کو کس رپوٹرے کر پاتی ہے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو اور وفاقی حکومت جو ہے اس کا جو ذہن ہے وہ ایک طرح سے پڑا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جالدی ریفرنس پیار کر کے موسیقی